دوستو جب ہر طرف اندھیرہ چھانے لگا اور امید کی شمعہ بجھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے آئس لینڈ کی حکومت کو کیٹو پر کھوچ جانے والے کو پہماؤں کے لیے فرشتہ بھنا کر بھیجا ہے کل ہم نے آپ کو اطلاع کی تھی کہ آئس لینڈ کی حکومت اپنی جدی ترین ایس اے آر سیٹلائٹس کے ذریعے کیٹو پہاڑ کی ڈیجٹل میپنگ کرنے جا رہی ہے جس سے علی صدپارہ کی ٹیم کی درست لوکیشن معلوم ہو جائے گی آج کا سورج اسی بڑی خوشخبری کے ساتھ تولو ہوا ہے جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا جیہاں دوستو آئس لینڈ کی حکومت نے اپنی سیٹلائٹس کی تصاویر پاک فوج کے حوالے کر دی ہیں ان سیٹلائٹس تصاویر کی لیبارٹری ریپورٹس کیا آئی ہیں اور پاک فوج اب اس ڈیٹا کی مدد سے کون سا نیا آپریشن لانچ کر چکی ہے علی صدپارہ اور ٹیم تک پاک فوج کو پہنچنے میں اور مزید کتنا وقت لگے گا یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک سولوشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور ہماری دعا ہے کہ علی صدپارہ بخیریت واپس لوٹ آئیں آمین دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا دوستو ایس اے آر سیٹلائٹس خلا میں سی زمین پر سگنل بھیجتی ہیں اور وہ سگنل زمین سے ٹکرا کر واپس سیٹلائٹ کے ریسیور میں جاتے ہیں وہ ریسیور تصاویر بھی بناتا ہے اور ساتھ میں یہ معلومات بھی دیتا ہے کہ سگنل زمین پر کس چیز سے ٹکرا کر واپس آئے ہیں آئسلینڈ سپیس ایجنسی نے یہ سگنل کیٹو پہاڑ پر بھینکے تاکہ یہ سگنل علی صدپارہ اور ٹیم کے ڈسم سے ٹکرائیں اور سیٹلائٹ ماہرین کو بتا سکے کہ وہ کیٹو پر این کس جگہ موجود ہیں آئسلینڈ کی حکومت کے اس مشن سے بہت اہم نتائج حاصل ہو چکے ہیں سیٹلائٹس نے اپنی قابلیت کے مطابق ڈیٹا ترتیب دے دیا اور آئسلینڈ سپیس ایجنسی کے ماہرین نے اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے کیٹو پہاڑ کی کچھ غاروں اور چٹانوں پر نشانات لگا دیے ہیں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس موجود ڈیٹا کے مطابق اس بات کا قوی مکان ہے کہ علی صدپارہ اور ان کی ٹیم کیٹو کے کسی برفانی غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں یہ برفانی غار بوٹل نیک کے ارد گرد کہیں بھی واقع ہو سکتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ بوٹل نیک کیٹو کے ڈیت زون میں واقع ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے انہیں آخری بار دیکھا تھا آئسلینڈ سپیس ایجنسی کا ڈیٹا پاک فوج کی ہائی کمان کی اپروول کے بعد سکردو ائر بیس کیمپ میں موجود افواج پاکستان اور پاک فیزائیہ کی ٹیموں کے سپرد کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ معلومات کیٹو پہاڑ پر علی صدپارہ کی ٹیم کو تلاش کرنے والے ان کے کزن اور بھتیجے کے ساتھ بھی شیئر کر دیا گیا ہے تاکہ وہ پہاڑ پر ان تمام جگہوں کو جا کر چیک کر سکیں جن کی نشاندہی آئسلینڈ کی سپیس ایجنسی کر چکی ہے دوسری جانب پاک فوج نے اب ایک نئے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا ہے جو کہ کیٹو کے برفانے غاروں کو کلیر کرنے کے لیے ہے اور ان تمام جگہوں کی تفصیلی معاینے کے لیے ہے جنہیں سپیس ایجنسی نے مارک کیا ہے پاک فضائیہ کے سیون تھرٹی جہاز کیٹو کے گرد چکر لگا کر تھرمل ٹیکنالوجی کے ذریعے علی صدپارہ کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں گے اس حوالے سے ہم نے آپ کو پرسوں اسلامی سولویشن کی ڈاکیومنٹری میں تفصیلات بھی فراہم کی تھی ایک جانب پاکستان کے ہیرو علی صدپارہ قومی پرچم کیٹو کی چوٹی پر لہرانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا چکے ہیں تو دوسری جانب ہمارے ہمسائے ہی میں کو پیمانی سے جڑی ایک ایسی خبر آئی ہے کہ جس نے اس ملک کا سر شرم سے جھکا دیا ہے دوستو ماؤنٹ ایوریس دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے جو نیپال میں موجود ہے بھارت کے دو کو پیماؤں نے اپنی تصاویر کمپیوٹر کی مدد سے ایڈٹ کر کے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ وہ ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی کو سر کر چکے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے نیپال کی حکومت کو اپنے سرٹیفیکیٹ کے اجرا کے لیے درخواست بھی دے رکھی تھی نیپالی حکومت کی تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کو پیماؤں کبھی نیپال کی چوٹی پر گئے ہی نہیں اس ریپورٹ کے آتے ہی نیپالی حکومت نے ان بھارتی کو پیماؤں پر دس سال کی پابندی آئید کر دی ہے یہ کو پیماؤں اب دس سال تک نیپال کی کوئی بھی چوٹی سر کرنے کی درخواست نہیں دے سکتے اس واقعے سے جہاں بھر میں خاص طور پر کو پیمانی کو پسند کرنے والوں میں بھارت کی جگہ ہنسائی ہوئی ہے اس قسم کے لوگوں کو جان سنوری اور علی صدپارہ جیسے دوسری قوموں کے ہیروز کی جانب دیکھنا چاہیے جو اپنے ملک کی عزت اور وقار کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈالنے سے گریج نہیں کرتے ایک طرف بھارتی کو پیماؤں کا تصویروں کو ایڈٹ کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر لیا ہے دوسری جانب علی صدپارہ جیسے جوان جو بغیر آکسیجن کے انتہائی سرد موسم میں کےٹو کی چوٹی کو سر کرنے گئے اور اس میں کامیابی حاصل کی دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹریکنگ کے بھی چند اصول ہوتے ہیں چوبیس گھنٹوں کے اندر چوبیس سو میٹر سے زیادہ بلندی پر نہیں جائے جا سکتا چوبیس سو میٹر پر پہنچ کر ایک رات قیام کیا جاتا ہے ماحول سے انسیت کے بعد اگلے مرحلے کا سفر شروع کرنا ہوتا ہے بلندی اور کم آکسیجن کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ جو سب چیزیں زیادہ فائدے مند ہیں وہ استعمال میں لائی جاتی ہیں جیسے ہی آکسیجن کم محسوس ہو فوراں نیچے اترنا شروع کر دیں اور تین کلومیٹر نیچے اتر کر چھ گھنٹے آرام کریں تو جسم آب و ہوا کے مطابق ڈھل جاتا ہے تو یقیناً اس بات سے آپ جان سکتے ہیں کہ محمد علی صدبارہ جو بغیر آکسیجن کے کیٹو کو سر کرنے کے لیے گئے تھے یہ ان کے لیے کتنا مشکل کام تھا جہاں پر پہنچ کر سانس لینے میں دکت ہو وہاں سے واپس تین کلومیٹر کا سفر تہہ کرنا اور چھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد دوبارہ سے سفر کرنا یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے بار بار اوپر چڑھنا اور جیسے ہی سانس میں تنگی محسوس ہو تو واپس تین کلومیٹر تک نیچے سفر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بغیر آکسیجن کے آٹھ ہزار فٹ سے زائد بلندی اور منفی پچاس ڈگری سینٹی گریڈ میں یہ سب کرنا کتنا مشکل ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے یہ تو بس اللہ کی دین ہوتی ہے موسم گرمہ میں تو ہر ٹیم بغیر آکسیجن کےٹو پر پہنچتی ہے لیکن مسئلہ موسم سرما کا ہوتا ہے جب منفی درجہ حرارت اور ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی ہواوں سے سامنا ہوتا ہے تو ہوا میں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے دوستو کوپ ایمانی کا شوق رکھنے والوں کے ذہنوں میں ایک سوال ضرور ابرتا ہے کہ آخر کےٹو پر جانے کے لیے کیا کیا لوازمات درکار ہوتے ہیں اور اس پہ کیا خرچ آتا ہے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک غیر ملکی کوپ ایمان کا تیس لاکھ خرچہ ہوتا ہے جبکہ ایک پاکستانی کوپ ایمان پندرہ سے بیس لاکھ روپے خرچہ کر کے کیٹو کو سر کرنے کے لیے جا سکتا ہے اس سوالے سے بتا دیں کہ دو لاکھ روپے کی تو صرف کٹ ملتی ہے جو خصوصی لباس اور جوتوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک بیگ ہوتا ہے جس میں ہائیکنگ سٹکس پیڈز رسیاں اور دیگر چھوٹی چھوٹی اشیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ سات ہزار ڈالرز رویلٹی کی مد میں جمع کروانے ہوتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ وہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ مائنس ففٹی تک ہوتا ہے اس لیے وہاں موجود کیمپس کے اندر ہیٹنگ سسٹم بھرپور ہوتا ہے اور یہ پرتائش قسم کے کیمپس ہوتے ہیں اور یہ سب سرویسز اسی خرچے سے مہیا کی جاتی ہیں لیکن دوسری جانب دوستو اگر ہم بات کریں کہ انسانی جسم جو ہے وہ اکیس سو سے پچیس سو کی بلندی تک کے لیے بنا ہے یعنی وہاں تک کے ڈسٹنس پہ جب وہ جاتا ہے تو اس کا جسم موتدل رہتا ہے لیکن جب وہ اس سے انشائی پر جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ فیپڑوں سے خون آنا، فیپڑوں میں پانی کا بھر جانا، فالج کا ہو جانا، آنکھوں کا زائے ہونا یا اور بھی کئی قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں تو دوستو اتنے مشکل حالات میں محمد علی صدپارہ کا کیٹو سر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا ہم علی صدپارہ اور ان کی ٹیم کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ بخیریت واپس لوٹیں اور اللہ تعالیٰ انہیں حمد، جوش، جذبہ اور وہی ولولہ عطا کرے کہ وہ پاکستان کا پرچم دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر اسی طرح سے لہراتے رہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں آمین سمم آمین